چیف جسٹس نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فازیسہ نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا آپ کو بتائیں کہ نئے عدالتی سال کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا آپ کو بتائیں کہ صحافی نے سوال کیا کہ رانہ سناؤلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جد صاحبان کی عمر برہا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں چیف جسٹس نے رانہ سناؤلہ کی بات کی تردید کر دی چیف جسٹس نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا چیف جسٹس نے کہا کہ رانہ سناؤلہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں چیف جسٹس نے بتایا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں آزم نظیر تارر اور جسٹس منصور علی شاہ اور ایٹارنی جنرل موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں رانہ سناؤلہ موجود نہیں تھے چیف جسٹس نے کہا کہ بتایا گیا ہے کہ مدت ملازمت میں توصیح کر رہے ہیں میں نے کہا کہ باقیوں کی کر دیں میں قبول نہیں کروں گا اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں چیف جسٹس نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا ہے صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں صحافی نے سوال کیا چیف جسٹس کے خط کا معاملہ سمات کے لیے مقرر کیوں نہیں ہو رہا چیف جسٹس نے جواب دیا کہ چیف جسٹس کے خط کا معاملہ کمیٹی نے مقرر کرنا ہے جسٹس مسرط حلالی طبیعت کی ناسازی کے باعث نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے بینچ نہیں بن پا رہا تھا اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں نئے عدالتی سال کے موقع پر چیف جسٹس کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو صحافی نے اس غیر رسمی گفتگو میں کہا پوچھا کہ رانا سناؤلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جسٹس صاحبان کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا چیف جسٹس نے رانا سناؤلہ کی بات کی تردید کر دی چیف جسٹس نے کہا کہ رانا سناؤلہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں آزم نظیر تارر اور جسٹس منصور علی شاہ اور ایٹارڈی جنرل موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں رانا سناؤلہ موجود نہیں تھے چیف جسٹس نے کہا کہ بتایا گیا کہ مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں میں نے کہا کہ باقیوں کی کر دیں میں قبول نہیں کروں گا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا بھی کہ نہیں صاحبی نے ایک اور سوال داغا کہ چھے ججز کے خط کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہو رہا چیف جسٹس نے جواب دیا کہ چھے ججز کے خط کا معاملہ کمیٹی نے مقرر کرنا ہے جسٹس مصررت حلالی ناسازی طبع کے باعث نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے بینچ نہیں بن پا رہا تھا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں نئے عدالتی سال کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا ہے نئے عدالتی سال کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ایک سوال کے جواب میں ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا صحافی نے پوچھا تھا کہ رانہ سناؤلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے جج صاحبان کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں چیف جسٹس نے رانہ سناؤلہ کی بات کی تردید کی انہوں نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا چیف جسٹس نے کہا کہ رانہ سناؤلہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں آزم نظیر تارر اور جسٹس منصور علی شاہ علیہ ٹار نے جلو موجود تھے اس میٹنگ میں رانہ سناؤلہ نہیں تھے چیف جسٹس نے کہا کہ بتایا گیا کہ مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں میں نے کہا کہ باقیوں کی کر دیں میں قبول نہیں کروں گا چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا بھی یا نہیں صحافی نے سوال کیا کہ چھے ججز کے خط کا معاملہ سمات کے لئے مقرر کیوں نہیں ہو رہا چیف جسٹس نے بتایا کہ چھے ججز کے خط کا معاملہ کمیٹی نے مقرر کرنا ہے جسٹس مصررت حلالی طبیعت کی ناسازی کے باعث نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے بینچ نہیں بن پا رہا تھا اہم خبر آپ کو دیں نئے عدالتی سال کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا ہے صحافی نے سوال کیا کہ رانہ سناؤلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام ججز صاحب کان کی عمر کی مدد بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں چیف جسٹس نے رانہ سناؤلہ کی بات کی تردید کی چیف جسٹس نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا چیف جسٹس نے کہا کہ رانہ سناؤلہ صاحب کو میرے پاس لے آئے میرے سامنے لے آئے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں آزم نظیر تارر اور جسٹس منصور عثمانی اور ایٹارنی جنرل موجود تھے اس میٹنگ میں رانہ سناؤلہ موجود نہیں تھے ناظرین آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ بتایا گیا کہ مدت ملازمت میں توسیح کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ باقیوں کی کر دیں میں قبول نہیں کروں گا چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا بھی یا نہیں صحافی نے پوچھا کہ چھے ججز کے خط کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہو رہا جس پر چیف جسٹس نے جواب دیا کہ چھے ججز کے خط کا معاملہ کمیٹی نے مقرر کرنا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس مصررت حلالی طبیعت کی ناسازی کے باعث نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے بینچ نہیں بن پا رہا تھا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں نئے عدالتی سال کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ آج نیا عدالتی سال شروع ہوا جس کے شروع ہونے پر جو ہے فل کوٹ ریفرنس ہوا اجلاس ہوا جس کی صدارت چیف جسٹس نے کی تھی آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی چیف جسٹس کی اور اس گفتگو کے دوران چیف جسٹس نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں نئے عدالتی سال کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں چیف جسٹس نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کر دیا